بسم اللہ الرحمن الرحیم سابق وزیراعظم جو تین باریدہ پائن سابق وزیراعظم ہیں ان کا نام ہے میاں محمد نواز شریف صاحب انہوں نے بہت بڑا ایک مطالبہ کر دیا ہے جو آئینی لحاظ سے تو بلکل درست ہے اور بنتا بھی ایسے ہی ہے کرنا چاہیے لیکن سر صرف آئین این گھیٹ آنگے تو گراؤنڈ ریالیٹیز ڈسٹرب ہو سکتی ہیں اس بات کو حضم کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے بڑا حوصلہ چاہید ہے کہ جناب اسی اس گلنوں حضم کر لیے لیکن گ میاں صاحب نے آج جو کل ایک میڈیٹ آگ کی اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک خارجی فتنہ جو پاکستان کو برباد کرنے کے لیے آیا تھا اس نے ہماری اکانومی برباد کر دی سیاست برباد کر دی میشت برباد کر دی معاشرت برباد کر دی ہاں سکارکہ لڑائی پو آتی پھڑ کے یہ ایک خارجی جنڈے کے تحت آئے تھے اور اس کے تحت انہوں نے سارا کام کیا تو جتنی جلدی ہو سکے اس فتنہ خان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق سخت سے سخت کاروائی کی جائ انہوں نے یہ مطالبہ جو ہے یہ اپنی پارٹی کی حکومت سے کیا اور تمامی تعدی جماعتوں سے کیا ہے کہ جناب ان کو مطلب کینڈا ایس ہی کہ ان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ بھیجا جائے تاکہ ان کی پارٹی جو ہے وہ تحلیل ہو ظاہر ہے کال ادم ہو جو فائننگز آئیں ہیں آہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی اور دوسرا ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت انہوں نے آہل کرایا جائے فور لائف اور وہ بنتا بھی ہے ظاہر ہے ڈیکلیش انہوں نے کیا ہوا ہے تو وہ اب ظاہر ہے فیصلہ تو سپریم کورٹ و پاکستان نے کرنا لیکن میاں نواز شریف کی طرف سے یہ مطالبہ آنے کا ایکچولی جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ پائن دن رہ گئے تھوڑے عمران خان کے لیگلی لیڈر بنے رہنے میں لیکن پھر بھی فیصلہ سپریم کورٹ و پاکستان نے کرنا ہے اور سپریم کورٹ و پاکستان کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں وہ دے بارے میں مزید کی کہہ سکنا لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ جو نواز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے نا سیر کہ انہوں نے مطلب معاشرت برباد کر دی تو یہ بات ان کی بلکل درست ہے دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جب آئے یہ اپنا سیاست کے اندر یعنی دوزار گیرہ سے میں سیاست ان کی گنتا ہوں اس تو پہلے تھے مسلسل مطلب انہوں نے گروم کیتا جاری ہے اسی نا کبھی حسن عصار صاحب کالم لکھا کرتے تھے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے سامنے کے واقعات ہیں حسن عصار صاحب اور حرون رشیر یہ دو صاحب ایسے ہیں جو بقیدہ طور پر عمران خان کے حق میں کالم لکھا کرتے تھے پوری ایک کمپین بنائی تھی روزنما خبریں کے اندر ان کے کالم چھپا کرتے تھے خبریں اس وقت ایک اچھا خاصا سرکولیشن والا اخبار تھا اور تب ہوتے پرنٹ میڈیا تھا اچھا وہ عمران خان کے حق میں کمپین کیا کرتے تھے مجھے آج تک یاد ہے کہ عمران خان کے لیے انہوں نے کپتان میرے کپتان کا لفظ جو ہے نا یا قوم کا کپتان کا لفظ یہ سب سے پہلے استعمال کیا تھا حسن عصار اور حارون رشید نے نالو نالی کالم لیتے تھے تھے نالو نال نے کمرے بے کے انہوں نے استعمال کیا تھا اور ان پوری نا گڑی بنی سی نہ دی انجھ ہواچ بلکل بلدی بات ان چڑھا رہے تھے ابھی وہ سیاست میں نہیں آئے تھے پھر کچھ عرصے بعد کچھ مینے بعد وہ سیاست میں آگئے تو میں ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہنے جیڑا پروجیکٹ ہے نا ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ اکثر میں آپ بتا جنرل دیان نے لانچ کیا تھا یہ پروجیک پھر تو وہ پیک پہایا دو ہزار گیارہ کے بعد اور پھر چلا چلا گیا ابھی اس کا سورج ادھا کا گروہ ہویا ادھا کا یہ رہندا ہے میں آپ سے ارز کروں کہ عمران خان صاحب نے دو ہزار گیارہ کے بعد سے جس طرح سے نفرت انگیز گفتگو شروع کی یہ بات درست ہے کہ کارکر لڑائی پہ گئی آپ انہیں گرد و نواب میں دیکھ لیں نوجوان بچے بچیاں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بقیادہ لڑیں گے عمران خان کے معاملے پر ویسے چنگا پلہ تنبل کل صحیح ٹھیک ٹھ موجوان بچہ یا بچی لگ رہے ہونگے جس طرح ہی عمران خانہ ذکر آئے گا اس کے چہرے کے پہ اوپر تناؤ آ جائے گا اور وہ اگر آپ کے ساتھ بحث مباسہ نہیں بھی کر سکے گا تو مو وٹ کے پرلے پاسے ہو جائے گا یہ انہوں نے حال کیا ہے کارکر لڑائی پہوانا لگا لینا یہ انہوں نے کیتی ہے لیکن ایک بہت بڑے گرمیسر لڑائی کر رہی ہی انہوں نے پاکستان کا بہت بڑا سیاسی خاندہ اور وہ لڑائی جو ہے وہ اب بقیادہ � ہوئی تے تون تڑا دے آ گئی ہے وہ لڑائی کس کی ہے جناب وہ لڑائی ہے چودری برادران کی چودری برادران کے اندر اس طرح کا نفاق پیدا ہوا عمران خان کی وجہ سے کہ جناب چودری پریز لائی نے چودری شجاعت کو نیشنل میڈیا کے اوپر ایک اپنے کیا کہنا چاہیے کارکن سے یا اپنے ایک سینیٹر سے آغا ساب جو ہیں وہ ان کے سینیٹر ہیں ان کے ذریعے یہ کہلوا دیا کہ چودری شجاعت سے انکینہ زینی آلد درست نہیں یعنی پاگل کو آتا پھڑ کے پاس یہ یہاں تک بات چلے گی بات یہاں پہ رکھی نہیں بات پہنے ایسو کیا گئی اور گل ایتھے دکر پہنچ گئی کہ چودری وجاعت جو کہ شجاعت صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں وہ پرویز لائی جنار لے آئے چودری تارک بشیر چیما صاحب جو کہ کافلی کی ٹکٹ پر جیتے ہیں اور کافلی کے جنرل سیکٹری ہیں ان کے درمیان بقیدہ تون تڑا ہو گئی بہو جی کاشف باسی صاحب کے پروگرام کے اندر اور وجاعت ص ہیں مطلب الفاظ یہ نہیں تھی تو مطلب یہ تھا کہ تم ہو کدھر بتاؤ میں ماں پہ پہنچ جاتا ہوں تو آگے سے تارک بشیر چیما نے کیا میں ایسے لیے دفتر دس کے لیے ٹائم دس کے تھے آنا میں آئی ہے نا اس طرح کی گفتو جو ہے نا یہ پنجابی سٹائل میں ساری کی ساری جو ایک کہنا چاہی ہے کہ دو جنہوں تڑی گا لاریسن کے داس ان میں کہتے ہیں آما یہ حالات عمران خان نے پیدا کیے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چودری تارک بشیر چیما صاحب نے بقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ آپ کو عمران خان کی محبت اتنی چڑ گیا ہے کہ جناب تسی اپڑے سکے پر آنوں نیشنل میڈیا کے اوپر آپ ان کو پاگل ڈیکلیئر کر رہے ہیں اور یہ آپ اتنی آپ کی جو ہے نا محبت ہے آپ کو عمران خان کی تو اس پر اچانک چودری وجاہت نے کہا عمران ایک سائیڈ دے کر دے عمران کی بات نہ کرو اچھا اب میں ایکچلی یہ کہنا جاتا ہوں کہ دیکھیں یہ واقعی کو پاہ جی جادو علی گل لے کیجئے ٹھیک ہے کہ چودری وجاہت جو ہے مطلب ظا لکھے باشعور اور ایک سمجھدار آدمی ہے چودری خاندان کے ان کا ایک کردار ہے وہ وجاہت فورس والی کانیدے وکری ہے نا اس کو میں ڈسکس نہیں کرتا وہ ان کا ایک جو دوزار دو سے دوزار آٹھ تک کا جو ٹرنے اور تھا بقیدہ ایک وجاہت فورس بنا کے وہاں پھرہ کرتے تھے اور وجاہت صاحب وہاں کی ہر شہی ہر شہیدہ صاحب رہ دیسن امن و مان آہ کسے تک قبضہ چھڑانا ہے یا کسے تک قبضہ لینا ہے لوگوں کو انصاف دینا ہے پچہتا پچہتا سب کچھ وجاہت صاحب کے ذریعے ہوتی تھی وہ ایک الگ بات ہے لیکن ادر وائز وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ان کا ایک سیاست میں رول رہا ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے ابھی بھی ہے رول وہ ادھر چلیں گے ہیں پرویزلے کی طرف تو جیسے ہی نام آیا اس کا عمران خان کا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان دیگل نہ کرو تو انہوں نے کو پاسے کر رہے تو مجھے بالکل ایسے لگا جیسے کو بیس بائیس چوبیس سال کا نوجوان بچہ جو ہے وہ اپنے جو سینئ ہیں یا بزرگ ہیں ان کے کہتے ہیں کہ جی آپ عمران کی بات نہ کریں ان کو سائٹ پہ کرنے تو اسی اگلی گالہ کرو تو بالکل مجھے یہ لگا کہ یہ اسی طرح وجاہت صاحب نے بہیو کیا میں سچی بات ہے کہ یہ سمجھتا ہوں میں انہوں شاکجہ پہنا شروع ہو گیا کہ یار وہ گلان کے لئے سچی دی نہیں ہیا اور جادو منتر ٹونے علیاں مطلب دیکھے نا ایک ایسا شخص جس کے اوپر یعنی جو بھی ان سے الگ ہوا ہے علیم خان ہو جنگیر ترین ہو یار احام خان ہو جڑا بھی وکھر آیا انہیں دسیا پہ جی ہے قابل تبار نہیں گا ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود اگر وجاہت صاحب جیسا میرا حال ہے کہ وجاہت صاحب کی سیونٹیز کے قریب قریب تو ان کی ایج ہوگی سکسٹی پلاس تو لازمی ہوں گے ایک ہو جب بندہ بھی پہ جی کہ امران دی گل نہ کریں تو گل پہ جی کتے اور نکلیں گی گلتے پھر اکل تبار ہو گئی نا تو جیڑی شاہت اکل تبار ہے یہ جدہ ٹونے علی پاسا ہو سکتا ہے بہر یہ حالت امران خان نے کی تو یہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جناب انہوں نے ہماری معاشرت تباہ کر دی تو یہ بات درست ہے وڈے چھوٹے تھے پہنے لیاز کوئی نہیں رہا گیا یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ امران خان صاحب اس وقت پاکستان کے اندر ایک پپولر سیاسی لیڈر ہیں آپ اس بات کو تسلیم کریں آپ اس بات کو تسلیم نہ کریں یہ ریالیٹی ہے اب اگر آپ ایک سیاسی لیڈر کو پہلے جو ہے وہ قانونی تبار سے سیاست سے دور کر چکے ہیں قانونی تبار سے کیا میاں نواز شریف نہ ہل کر دیا پکٹے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ شخص ہے جن کے نام پر ووڈ پڑتے ہیں ویسے تو ترین صاحب کو بھی کیا ہے ویسے تو فیصل وارڈا بھی ہویا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کی وہ ویلیو نہیں ہے پبلک میں جو میاں نواز شریف کیا ہے اب امران خان کے نام پر ووڈ پڑتے ہیں اب ان کو بھی پاس ایک اردیو پائن ہے تی پھر پائ آئین اور قانون اپنی جگہ پر موجود ہے اور وہ آئین اور قانون پر عمل ہونا بھی چاہیے لیکن اگر ان کو بھی کر دیں گے تو پھر میرا حیال ہے سیاسی انتشار بڑھے گا مگر میں اس ساری چیز کے باوجود آپ سے ارز کروں کہ آئین کے تحت ہی چلنا چاہیے وفاقی قمت کو اور میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ وفاقی قمت بقیدہ طور پر اس حوالے سے ریفرنس یا جو بھی کیس بنا کر سپریم کورٹ میں بھیجے گی اس کا نتیجہ جو بھی نکلے گا سپریم کورٹ ظاہر ہے وہ قانون اور آئین کو سب سے بہتر سمجھتی ہے اگر ان سے کوئی غلط ڈیفینیشن ہو جائے کسی شاہ کی تھی اگلے فیصلے ٹھیک کر لیں گے تو وہ مطلب صحیح سمجھتے ہیں سر وہ کر لیں گے مطلب ہے کہ میرے پر سڑ دے بہو جی اس پاس سے میں نہیں جا سکتا لیکن اب میں آپ کو بتانے لگوں اس سائیڈ کے اوپر کہ چودری پریزلائی صاحب جو ہے نا وہ سر کھڑے لائن وزیرلا کے طور پر مستقبل میں مشہور ہونے والے ہیں اور وہ کیسے ہونے وال کھڑے لائن وزیرلا کے طور پر کیونکہ پریزلائی کی جو کبینہ کی انہوں نے تجویز دیا ظاہر ابھی حلف شرف تو نہیں ہوا لیکن اٹھارہ رکھنی جو کبینہ نا اس میں مسلم لیگ کاف کا ایک بھی ایم پی اے شامل نہیں ہے سر ساری پی ٹی آئی پریزلائی صاحب ہیں سی ایم کافلی کے تھلے ساری کے پی ٹی آئی کا اٹھارہ کے اٹھارہ اس کے بعد پریزلائی صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب نہیں ہیں سر گورنمنٹ آف پنجاب ہے چیف منسٹر انڈ his cabinet یہ سر الفاظ لکھے ہوئے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے افتحار محمد چودری صاحب کی دالت کا لہٰذا پریزلائی صاحب اپنے طورتے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے بہو جی کوئی بھی فیصلہ لینا ہے کوئی پولیسی بنانی کچھ کرنا کبینہ کی منظوری چاہیے تے پائنے کھوڑے لین وزیر علیہ جو بنی گلہ سے سر حکم آئے گا کبینہ نے اسے نو پاس کرنا ہے زیر زبر پیش دی کوئی سے قسم دی امینڈمنٹ سے بغیر تو پریز پریزلائی نوے عثمان بزدار بننے جارے سر مٹی کے مادو یہ میں آپ کو ابھی اس بات سے آگاہ کر دوں ٹھیک ہے اگر پریزلائی صاحب کے سی ام بڑن دی کوشش کرنگے تو پریزلائی صاحب کا اپنا بنایا ہوا قانون اپنا بنایا ہوا قانون جس کے ذریعے انہوں نے عثمان بزدار نے کھوڑے لین لائے ہا سی وہ قانون اب پریزلائی کے کھوڑے لین لگا جا سر وہ قانون میں آپ کو بتا رہتا ہوں کیا ہے وہ قانون ہے استحقاق بل جو پریزلائی صاحب نے منظور کروایا تھا اپوزشن اور حکومتی ایم پی ایز کے تعاون تھے اس پر عثمان بزدار صاحب کو راجہ بشارہ صاحب وزیر قانون تھے عثمان بزدار صاحب وزیر علیہ تھے بڑی تاپ پچڑی سے کہا یار ہے تو اس کی کیتا ہے مجھے خود راجہ بشارہ صاحب نے کہا کہ یار یہ کس کس کا قانون بنا لیا تو میں کہا رہا ہے سر طرح پتہ نہیں لگا یار اس دن تو ہم تھے نہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے تو سر وہ قانون ہے جس کے تحت یہ ہے کہ کوئی ایم پی اے کوئی ایک ایم پی اے اگر اس کی عزت نہیں ہوئی اور انہیں آ کے اسمبلی میں قرارداد پیش کر دیا ہے کہ جناب میں فلانی تھانے گیاں سا تھانے گیاں سا کچہری گیاں سا الڈی ایز آفیس گیاں سا کسی جگہ پہ بھی گیا تھا سر وہاں پر میرا کام پیورٹی پہ نہیں وہاں میرا استحقاق مجروع ہوا ہے تو وہ تحریک جو ہے وہ استحقاق کمیٹی کے پاس جائے گی اور استحقاق کمیٹی اس آفیسر کو چاہے ہو گریڈ ب بلا کر چھے مینے تک ہی سزا دے سکتی سر قید کی بقیدہ جوڈیشل پاورز ہیں سر چھے مینے تک ہی سزا دے سکتے ہیں اور اس کے خلاف اپیل کس کے پاس جانی ہے سبتین خان جو سپیکر ہیں پہلے پرویج لئی سب سپیکر تھے اب سبتین خان سپیکر ہیں تو اس طرح سے اس وقت عثمان بزار بلکل پیرلائز ہو کے بھائے گیا سی آہ وہ تو کجھ نہیں سی ہو سکیا اور اسی طرح اب پرویج لئی کے ساتھ ہوگا مستقبل میں آپ دیکھئے گا کہ کاف لیگ اور پی ٹی کے درمیان جو اس وقت تیچ بیٹرانی جوڑی علی محبت ہے نا سر وہ کس طریقے سے اس کا شرازہ بکھرے گا کیونکہ اختیارات جو ہوتی ہیں نا سر بڑے ظالم شاہم دی اقتدار جڑانا یہ ایڈی خوفناک شاہ ہے کہ چودری برادران آپ پاس ہیچے کوئی سوچ نہیں سی سکتا انہیں اکمی قسم کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وڈا پر آ چھوٹے پر آنوں پاغل کو آئے گا سر وہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اقتدار ہے سر اتنی خوفناک چیز ہے اور یہ سر آگے عمران خان تو پرویزلہی دیتے آپس ہیچ کوئی رشتداری بھی نہیں پرویزلہی عمران خان کے بارے میں جو کہتے رہے ہیں وہ باتیں میں بیان نہیں کر سکتا لیکن نہ کوئی پولیٹیکل لوگ جو ان کے سرکلز میں وہ بھولے ہیں نہ عمران خان بھولے ہوں گے عمران خان جو کو پرویزلہی کے بارے میں کہتے رہے ہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ٹھیک ہے اور جو مونسلہی کے بارے میں کہتے رہے ہیں ٹھیک ہے کہ بہت کرپٹ آدمی ہے ہے کل چودری شجاہ صاحب نے یہ بابت آئی پرس کو ٹھیک ہے تو وہ پریز لئی وغیرہ کو یاد آ جائیں گی گلنا جس لئے انہوں نے کام نہیں ہونگے یا انہوں نے ایم پی ایس دے کام نہیں ہونگے تو چیزیں کافی گڑھ بڑھ ہو جائیں گی اور یہ کھڑے لائن وزیر اللہ کے طور پر مشہور ہوں گے مستقبل کے اندر اور پھر ان کے پاس پھڑکان دا بھی سر ویلال لبنا اس وقت ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اگر رجوع کر لیں چودری شجاہ سے حالانکہ وہ ان کو گدی سے اتارنا چاہ رہے ہیں ان کی سزارت چھیننا چاہ رہے ہیں داستری کو جلاس بلایا ہوا ہے اور لوگا انہوں فون کا رکھ کر رہے ہیں کہ بڑے کام تا ڈکرا مانگے لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ اب یہ ابھی تھوڑی سی اگر ہوش کے ناہوں لے لیں تے اہی مسلم لیگ نون جڑینا شجاہ صاحب دے کین دے زرداری صاحب تے زرداری صاحب تے کین دے نواز شریف تے نواز شریف تے کین دے گو حمزہ صاحب یہ دے نا پوری سپورٹ دے نا کے پرویز دے نو شرط صرف ہے وے کہ امران خانو چھڑ دے یہ میرا سارا گمان ہے میں اس پر کوئی نالج آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا یہ میرا گمان ہے کیونکہ سیاست میں اتنے اتار چڑھا ہو ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے ایک ڈیٹھ سال کے اندر اور کہ جڑھانا اے بھی ہو سکتا ہے اتنے کجھ بھی ہو سکتا ہے بہو جی پاکستان کی سیاست ہے اس لیے اس پر اس کے ہر آپشن کو آہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے اس پر بات کرتے ہوئے پھر میں آپ کو اب وہ خبروں تعلق ہوں جس پر میں نے کہا کہ امران خان جو ہے نا ان کا نام ای سی ال میں ڈالنے پر آہ کی بات کی جا رہی ہے دیکھیں امران خان صاحب نے دور میں میاں نواز شریف کا نام ای سی ال میں ڈالا حالانکہ پہی قید اسی یار اوہ یار تھیڑا بندہ قید یہ دا ماں ای سی ال چپان تھی کی لوڑے مریم نواز شریف کا نام ای سی ال میں ڈالا حالانکہ قید تھی یہ جو ہیں اپنا شباہ شریف صاحب ان کا ڈالا حمزہ صاحب کا ڈالا زرداری صاحب کا ڈالا یعنی آپ نام لیں ساری یہ پسندہ نہ ہونے چکے ای سی ال تھے پاتا کہ باہر نہیں جا سکتے سکتے ٹھیک ہے اب وقت نے پلٹا کھایا ای سی پی یعنی الیکشن کمیشن پاکستان سے فیصل آیا ہے امران خان رنگیت تو پڑے آ گیا ہے اب پیسے آئے نے بہو جی پہے نے تا ڈیس ہم نے آئے نے یہ بینک سٹیٹمنٹ سے ثابت ہو گیا بینک سٹیٹمنٹ سے بڑا ثبوت کوئی نہیں ہوتا اور یہ سٹیٹ بینک کو پاکستان نے دیا ثابت ہو گی سر ساری گل تو حضور وہ پھڑے گئے نے اب ان کا نام ای سی ال میں ڈالا جا رہا ہے میرے ذرہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا بھی امران اسماعیل کا بھی اور ایک اور دو صاحب ہیں ان کا بھی بقیادہ طور پر نام ای سی ال میں ڈالا جا رہا ہے کہ اے پائی جن کے دن ناسنا جانا پاکستان تو کیونکہ ان کے اوپر سے ہم نے ہیہور مال مصروع کا برامت کرنا ہے تو یہ سرحالات ہیں پاکستان جو ہے نا وہ ایسی ایک آہ سیاسی دوبار سے ایک ایسی جگہ ہے جو ناممکنات کو ممکن بناتا ہے سر پکڑ کے تو یہ ناممکنات کا کھیل ہے کبھی امران خان نے سوچا نہیں ہوگا جب اقتدار میں تھے کہ ساڑھا نامی کدھی ای سی ال چپیا سکتا ہے ہمیں کوئی جو ہے اس طرح کی بات کر سکتا ہے اسی طرح نواز شریف میں بھی نہیں سوچا تھا اسی طرح جو ہے یہ پرویز لائی اور شجاعت نے بھی نہیں سوچا تھا کہ دوجہ دیسی دستو گریبا ہم آگے سر ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے مستقبل میں بھی اس سے بڑی بڑی چیزیں ہوتی دکھائی دیے رہے ہیں ابھی میں ان کے بارے میں مزید بات نہیں کروں گا لیکن جو میرے پاس خبر تھی جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے جو آپ کا اس پر خیال ہوگا لکھیے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ پھر وقت اتنا ہی ملتے کے لئے بھی لاغ